انجی بریج اپنے آپ میں خاص ہے کافی اونچا پائلان ہے 193 میٹر کی اونچائی کا پائلان بنایا گیا یعنی الٹا وائی بنایا گیا جس کو ہم نے آپ کو دکھایا یہ پائلان بنانے کے لیے خاص طریقے کی کرین لائی گئی یہ کرین اسپین سے لائی گئی اور یہاں اس کو اسیمبل کیا گیا کافی اونچی کرین ہے 205 میٹر کی اونچائی والی یہ کرین بھارت کی انوکھی کرین کہی جا سکتی ہے اور اس کرین کا استعمال اس پائلان کو بنانے میں کیا گیا ایک بار میں 25 ٹن کا وجن یہ کرین اٹھا سکتی ہے اور اسی کے پاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر مٹریل کے ساتھ ساتھ آدمی کو اوپر پہنچانا ہے تو ایک الگ طریقے کی بیوستہ کی گئی اور یہ بیوستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو کیج بولتے ہیں یعنی ایک خاص طریقے کا کیج جس کے اندر بیٹھ کر آپ اوپر تک جا سکتے ہیں اور یہاں ایک خاص پرمیسن کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ہم اوپر تک جا سکتے ہیں یعنی ٹاپ تک جا سکتے ہیں لیکن عام وقتی کے لیے اس کو اوپن نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور اس میں خطرے بھی کافی رہتے ہیں تو چلیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں اس کیج کی یاطرہ میں اور ساتھ ہی ساتھ پائلان کے ٹاپ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار کس طریقے کا درس سے دکھتا ہے تو یہاں سے اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اور یہاں آس پاس کے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو انجی ندی کے اوپر کا یہ حصہ ہے انجی ندی کے اوپر یہ پورا کا پورا پل بنایا گیا ہے اب یہ پل انتیم چرن میں ہے یہ کہا جا سکتا ہے اور یہاں پر اب دھیرے دھیرے کر کے یہ جو کرین ہے اب اوپر اٹھنی شروع ہو گئی ہے تو یہاں ایک الگ درس سے آپ کو ملے گا ایک الگ نظارہ ملے گا اور یہاں پر جو پاس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کرین دیکھ رہے ہیں یہ خاص طریقے کی کرین ہے اتنی اونچی کرین فیلحال آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہے بھارت میں ابھی نہیں ہے اب دیکھئے کس طریقے سے ہم پائلان کی طرف جا رہے ہیں ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے یہ کیج اوپر اٹھتا ہوا اگر ہم اس پورے کے پورے پل کی بات کریں تو اس کو اٹلی کی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے یعنی اٹالین ریلوے نے اس کو ڈیزائن کیا ہے 96 کےبل والا یہ پل اپنے آپ میں انوٹھا ہے اپنے آپ میں نصیت طور پر انوٹھا ہے اور یہاں پر ایک ہائٹ پر ہم آ چکے ہیں اب اس کے اوپر کا سفر شروع ہوگا کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے ایک الگ درس سے یہاں پر مل رہا ہے یہاں ایک انتیم حصہ جوڑا جا رہا ہے یعنی 140 میٹر کا حصہ اب بنایا جا رہا ہے یہاں پر وہ حصہ بھی یہاں سے دکھ رہا ہے یہاں ایک اور چیز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اگر جو انتیم حصہ بنایا جا رہا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ حصہ یہاں سے صاف صاف دکھ رہا ہے سامنے ٹنل ٹو ہے اور یہ ٹنل ٹو کٹرا یارڈ سے آتی ہے یعنی کٹرا یارڈ سے جو لائن ہے وہ کہیں نہ کہیں وانگنگا پل پر آتی ہے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ٹنل ون کے اندر سے ریلوے لائن یہاں پر ٹنل ٹو تک پہنچے گی ٹنل ٹو میں ریلوے لائن ڈالی جا چکی ہے اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجی بریج پڑتا ہے تو انجی بریج کا انتیم حصہ کہیں نہ کہیں ڈھالا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے اور اس کو بنانا آسان نہیں ہے کیونکہ 15 مہینے سے لگاتار یہاں پر کام چل رہا ہے اور یہ کام دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ چکا ہے اور یہاں پر ایک اور خاصیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ پل اپنے آپ میں انوٹھا ہے ایک ایسی گھاٹی میں ہے جہاں پر تیج رفتار ہوایں چلتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ونڈ ٹنل ایفیکٹ کو بھی اس پر ٹیسٹ کیا گیا کیونکہ یہاں ہوایں ستر سے اسی کے ایم پی ایچ پہنچ جائیں یہ بہت عام بات ہے اور یہاں پر ہم اپنے درسکوں کو بتا دیں ستر سے اسی کے ایم پی ایچ بولنا تو آسان ہے لیکن 65 کے ایم پی ایچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائیکلون ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یعنی سائیکلون جیسی استطی بھی پیدا ہوتی ہے تب بھی یہاں پر کام چلا ساتھی ساتھ یہاں پر ایک اور چیز آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ پل اپنے آپ میں ساندار ہے جبردست ہے جبردست اس لیے ہے کیونکہ اسیمیٹرکل پل ہے یعنی ایک حصہ لنبا ہے دوسرا حصہ چھوٹا ہے اور ساتھی ساتھ اس پل کو بھارت کا انوکھا پل اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اکلاوتا پل ایسا ہے جو ریلوے کا پل یعنی ریلوے کا ایک ماتر پل اور وہ بھی ہمالے کے چھتر میں یہاں پر جو درس ہے وہ آم نہیں ہے یہ ہم آپ کو خاص درس سے دکھا رہے ہیں کہ خاص پرمیسن کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے کر کے ہم اوپر پہنچتے ہوئے ایک سو تیرانبے میٹر کی اوچائی پر پہنچتے ہوئے فاؤنڈیشن سے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ندی کی اگر ندی کے تل کی اگر ہم بات کریں گے تب اوچائی اور زیادہ ہو جاتی ہے تو یو ایس بی آر ایل کا یہ پل اپنے آپ میں بلکل الگ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس میں تو کسی کو سندہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر یہ پل اس پائلان کے اوپر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور کیبیلز دیکھئے کس طریقے سے کیبیلز دکلتے جا رہے ہیں یعنی کیبیلز کو ہم پار کرتے ہوئے اوپر چل رہے ہیں اور ان کیبیلز کی مجبوطی کی اگر ہم بات کریں تو اپنے آپ میں کافی مجبوط ہیں کیونکہ پورے کے پورے پل کا بھار انہی کیبیلز نے سمحالا ہوا ہے اب ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر بھارت کا ترنگا جھنڈا لہرہا رہا ہے یہ جھنڈا اس لئے نہیں لہرہا رہا ہے کہ یہاں پر ہوا چل رہی ہے یہ جھنڈا اس لئے لہرہا رہا ہے کیونکہ بھارت کے انجینئرز بھارت کے مزدوروں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اس جھنڈے کو بڑے گرب سے لہرانے کا کام کر رہی ہے یہاں پر ہوا تیجھل رہی ہے اور یہ جھنڈا لہرہ رہا ہے جھنڈا اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ بھارت کے انجینئرز کی طاقت کیا ہے اور بھارت کی جو ڈیریکشن ہے اس کو بھی دکھا رہا ہے کیونکہ اتنی اوچائی پر اس طریقے کا اسٹریکچر بنانا آس پاس کا علاقہ دیکھئے کہ کس طریقے سے الگ ہے ایک الگ ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ الگ ویو اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دیش میں آخر کار کیا کیا ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے یہاں پر پورا کا پورا پل اوپر سے دیکھئے آپ ایک الگ طریقے کا درس سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پل کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ بھارت کی طاقت کیا ہے اور کس میر کو سیدھا سیدھا کنیا کماری سے جوڑنے کا کام یہ پل کرے گا یہ یہاں پر نشی طور پر کہا جا سکتا ہے اور یہ پل کا نجارہ ایک دم الگ ہے یہ درس سے ایک دم ساندار ہے اور اس کو ہم نشی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی تیج رفتار ٹرینے اس ٹریک پر چلیں گی ایک اور اینگل سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر ٹرنل ٹو کے پاس سے ہوتا ہوا جو حصہ بنایا جا رہا ہے جو انتیم حصہ بن رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جب یہ پل پورا ہو جائے گا تو ہنڈرڈ کے ایم پی اچ کی رفتار سے اس پر ٹرینے چلیں گی یعنی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اس پر ٹرینے چلائی جائیں گی ساتھی ساتھ اس میں جو ٹریک ہے وہ سنگل ٹریک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سنگل ٹریک کیوں ڈالا جا رہا ہے جبکہ پورا دیش ڈبل ٹریک پر چل رہا ہے تو یہاں سنگل ٹریک اس لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ ہمالے میں ٹرنلنگ آسان نہیں ہے یعنی ایک چھوٹی سی سرنگ بنانی ہو تب تو کافی محنت لگتی ہے یہاں براد گیج کے لیے سرنگیں ڈالی گئی ہیں ہمالے کا وہ علاقہ جو لگاتار بھوکمپ سے پرہاویت رہتا ہے اس علاقے میں ٹرنلنگ کرنا آسان نہیں ہے یہاں پر انجی بریج کا درس سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آس پاس کا درس سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے انجی ندی بہ رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف یہ ٹرنل تھری کا درس سے ہم دکھا رہے ہیں ایک چھوٹا سا حصہ ادھر بھی بچا ہوا ہے انتیم روپ دیا جا رہا ہے جلد ہی اس کو بھی پورا کر لیا جائے گا تو یہ درس سے عام نہیں ہے نشطی طور پر کہا جا سکتا ہے پونے چار سو کروڑ روپے کی لاغت سے انجی بریج کو تیار کیا جا رہا ہے اور یہاں بریج اب ہم نشطی طور پر کہہ سکتے ہیں بھارت کے ساندار بریج میں سے ایک ہے اور یہاں پر جو اس کا درس سے مل رہا ہے وہ درس سے اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے وہ بھارت کی طاقت کو بتا رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھارت کی ڈائریکشن کیا ہے کیونکہ 2047 کا جو ٹارگٹ پردھان منتری موڈی نے دیا ہے اس کی طرف یہ بحپل اسارہ کر رہا ہے کہ 2047 تک بھارت ایک وکسٹ دیس ہوگا اور اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو یہ سارا کا سارا انفر اسٹرکچر کہیں نہ کہیں دکھا رہا ہے کہ بھارت اب بدل رہا ہے بہت جبردست طریقے سے بدل رہا ہے ایک طرف اگر ہم چنریان تین کی سفلتہ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بی آریل کی بات کرنا جروری ہو جاتا ہے کیونکہ USBRL میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بھارت اب ایک بڑی طاقت بن چکا ہے کیونکہ چناب بریج کی اگر ہم بات کریں تو چناب بریج دنیا کا سب سے اونچا مہرابدار پل ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر انجی بریج کی تو بھارت کا ایک ماتر کےبل اسٹیڈ بریج ہے جس میں بھارت کے انجینئرز نے اپنا لوہا منوایا ہے اور اگر ہم اس پل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تیج ہوائیں ہیں ساتھی ساتھ یہاں دیکھئے انجی کئیلاس بھی پاس میں ہی دکھ رہا ہے یعنی بلکل ماؤنٹ کئیلاس کی طرح ایک یہاں پر پروت ہے جس کو یہاں جو انجینئرز کام کرتے ہیں وہ اس کو انجی کئیلاس کہتے ہیں پاس میں ہی ایک جھرنا ہے اور اس سب پراکرتک سوندھر کے بیچ میں یہ پل بن کر تیار ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں جب اس پر تیج رفتار ٹرینیں چلیں گی تب لوگ اس کے مہتو کو سمجھیں گے اور اس کی جو چیلنجز ہیں ان کو جان پائیں گے کیونکہ یہاں سے جب آپ نکلیں گے تب تو آپ کو کچھ منٹ میں آپ نکل جائیں گے کچھ سیکنڈز میں آپ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن یہاں پر یہ پل بنانے میں بڑی محنت لگی ہے بڑی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے بہت سے لوگوں نے یہاں پر رات دن کام کیا ہے یہاں انجینئرز نے اپنا پسینہ بہایا ہے مزدوروں نے اپنا پسینہ بہایا ہے تب جا کر یہ پل بنا ہے یہاں پر اس پل کی اگر ہم ایج کی بات کریں کہ اس کی عمر کتنی ہے تو اس کو ایک سو بیس سال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس میں جو تیج رفتار ہواوں کی میں بات کر رہا تھا جب تیج رفتار ہوایں چلیں گی تو دو سو تیرہ ڈی آر ڈی او نے بھی اس کی ٹیسٹنگ کی ہے اور جب ڈی آر ڈی او نے جو ٹیسٹنگ کی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی دکت بھی آتی ہے جس میں بمبی سپورٹ جیسی گھٹنا بھی ہوتی ہے تب بھی اس پر ٹرینوں کی آواجاہی کو سنشت کیا جا سکتا ہے تو یہ پل اپنے آپ میں ہر طریقے سے الگ ہے اب ہم فاؤنڈیشن پر آ چکے ہیں اوپر سے پائلان سے چلے اور فاؤنڈیشن پر پہنچ رہے ہیں یہاں فاؤنڈیشن دیکھئے کتنی جبردست رکھی گئی ہے یہ جو پائلان ہے اس کی طاقت آپ دیکھئے اور یہاں پر یہ خاص طریقے کا جو پل ڈیجائن کیا گیا اس کے پیچھے جو سوچ رہی وہ سوچ یہی تھی کہ اس میں جو طاقت ہے وہ بڑھتی چلی جائے یعنی پل مجبوط ہو زیادہ تیج رفتار سے ٹرینیں چل پائیں اور لاغت ایک دم کم رہے تو ان ساری چیزوں کو یہاں پر پورا کیا گیا یہ دیکھیں ہم لوگ فاؤنڈیشن تک آ چکے ہیں اور یہاں سے اوپر تک پائلان کہیں نہ کہیں ایک اپنی کہانی کہہ رہا ہے اور یہ پل نسچی طور پر بھارت کی طاقت کو دکھا رہا ہے اور ایک ایسی طاقت جو دنیا کو ڈائریکشن دے گی نسچی طور پر ڈائریکشن دے گی کیونکہ آنے والے دنوں کی اگر ہم بات کریں گے تو آنے والے دنوں میں بھارت کا جھنڈا دنیا کی تمام جگہوں پر لہرائے گا گرو کے ساتھ لہرائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ حلکے ملیں کیونکہ بھارت جب دنیا پیچھائے گا تو نسچی طور پر بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ بھارت کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا ورکاس وسودھے و کٹمبکم کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کو ہم اپنا پریوار مانتے ہیں اور یہ جو وچار ہے وہ آج کا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے جب سے ہماری سبھیتہ ہے سنسکرتی ہے تو ان ساری چیزوں کو یہ پل دکھا رہا ہے انجی بریج اپنے آپ میں واقعی الگ طریقے کا پل ہے 96 کیبلز ہیں اور یہ کیبلز باہر سے لائے گئے ہیں یورپ کے دیش سے یہاں پر پہنچے ہیں اب یہ پل انتیم روپ لے رہا ہے اور انتیم جو روپ لے رہا ہے اس میں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس طریقے کے اور بھی پل آنے والے دنوں میں بنیں گے کیونکہ لہ منالی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں گا اروناشل پردیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اروناشل کے لیے بھی ریلوے پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے اس کو فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے جلد ہی اس پر بھی کام شروع ہوگا ساتھی ساتھ یہاں پر ہم اگر ایکسپرٹیز کی بات کریں تو کونکن ریلوے ہے ایرکون ہے اس طریقے کی تمام کمپنیاں ہیں سی سی ہے اور اس طریقے کی جو فورسج بن رہی ہیں خاص طور پر ہمارے پاس جس طریقے کا ٹرینڈ انجینئر اب اس طریقے کے پروجیکٹ سے نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اور جگہوں پر بھی کام کرے گا بھارت کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جن پر بڑی جبردست طریقے سے کام کیا جائے گا نشت طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ جو پل ہے وہ واقعی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی طاقت کو دکھا رہا ہے ایک بار پھر ہم دھیرے دھیرے کر کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کا ایک اور اینگل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر جو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا نشت طور پر پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کی بھوکم کے لحاظ سے اس پل کو جون فائیو کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی بڑا بھوکم بھی آ جائے تب بھی اس پل کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اس کے لیے الگ طریقے کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے آئی آئی ٹی رڑکی نے اس کے لیے پوری ریپورٹ دی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم اس پورے کے پورے اسٹرکچر کی بات کریں تو اپنے آپ میں انوٹھا اسٹرکچر ہے اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کی اس کیج کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی ہوں چائی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر پہنچنا آسان نہیں ہے یہاں پر پہنچنا چناؤتی پون� ہے نشط طور پر یہاں جب ہم اس ریپورٹ کو دکھانے کے لیے اس پل کو دکھانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ سمجھئے وہ لوگ جو روج یہاں سے اس کیج کے اندر سوار ہو کر کام کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے کتنی مشکلیں رہتی ہوں گی کیونکہ آج موسم خراب نہیں ہے بس بادل ہیں آسمان میں ہلکی بھلکی ہوا چل رہی ہے اگر چالیس کے ایم پی ایس سے زیادہ ہوا ہوتی ہے تو اس لفٹ کو روک دیا جاتا ہے اس لفٹ کو ترنت روکا جاتا ہے کام کو بھی روکا جاتا ہے کیمروز ہیرا منڈل کے ساتھ شدہارت نیوز سٹیشن انجی بریج یو ایس بی آر ایل